موسیقی لازیت کرنے آیت ہماموں کی وفات پر تمسے لیکن اب لگتا ہے خالو سے لازیت کرنی ہوگی انہیں بتانا ہوگا کہ خالو آپ تو سندھائے موسیقی آم ہیلنی مر گئی موسیقی 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 وہ تمہارے قریب آنے سے نہیں رکھا سچ تو یہ ہے کہ تم نے اسے خات لگانے نہیں دیا موسیقی تم یہی سمجھتی ہو کہ تم علتمش کی امانت تھی اور علتمش کی امانت رہو کے خورشید موسیقی 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 آپ جیسے نہیں بن سکا پتہ نہیں آپ نے اپنے اگرد بکرے ہوئے یہ خود غرض بے درد اور سنگ دلوشتے کیسے نے بھالیا گچھے تو ایک دل کا رشتہ بھی نہیں نبھایا گیا میں اپنی انا خودداری اور ذات کے دائرے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں خالو محبت کے نام پر عطبہ اگر مجھے زہر بھی کھلا دی تو خوشی خوشی آنکے بند کر دکھا لے دو لیکن محبت کے نام پر دھوکہ نہیں کھا سکتا دھوکہ نہیں کھا سکتا خالو پجھے پلیز مااف کر دے موسیقی 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 ساری زندگی تمہیں ایک ہی بات سمجھاتی رہی ہیں اپنے فائدے کا کبھی بھی نقصان نہیں کرتے اور یہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی دیکھو اس کا نفرت کی آگ بہت اچھی چیز ہے بشرطی یہی کہ جس سے نفرت ہو اس آگ میں اسے جلایا جائے نہ کہ خود کو خود کو جلا لیا تو کیا فائدہ بھوک اور پیاس سے صرف تمہارا نقصان ہوگا یا تمہارے پچے کا کسی اور کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا سب کچھ حاصل کرنے کی تمنہ میں اگر ہاتھ سے ہی سب کچھ چلا جائے تو تو فیسے رادوں پہ بٹھا شاپ باش اس کا پہلے تمہارا مقابلہ صرف پرت پاسی تھا اب آلتمش اور اس کے ماں باپ سے بھی ہے لیکن یہ بات تم کبھی نہیں پھنا کہ تمہارے ہاتھ میں سب سے بڑا ہے تیار ہے تمہارا ہونے والا بیٹھا میرے ہاتھ میں آن بھی بہت کچھ ہے ماما جو آلتمش سنتے ساتھی پاگل ہو جائے گا توத்தும் ஆனாகிப்படா کیا ہوا تم درودبہ کے پاس نہیں گئے تھے اسے قدموں میں بیٹھنے اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے اس کی ساری جائے داد اپنے نام کرانے لیکن اس سے پہلے اپنی جائے داد کی لائلت اسے پیش کرنے آلتمش تمہیں کیا ہو گیا ہے تم دیکھو ہکو تمہیں کس چیز کی گمی ہے میں میں ہتی پھیار کرنے والی پیوی ہے تمہارے پاس اس کی گود میں تمہارا وارس ہے جس کے نام یہ ساری جائے داد بیسی ہو جانی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی تمہیں مو لٹکا ہے رال ٹپکا ہے اس دوتبہ کے پیچھے پیچھے بیچھے بھاگنا ہے وہ رتبہ نا تمہاری محبت کے بدلے اپنی کیمت مانگنے تم سے اکواس بن کر دھو کے باز سازشی یہی کرنا آتا ہے نا تمہیں کوئی محبت نہیں ہے تمہیں مجھ سے صرف اور صرف ڈرامے بازی ہے نفرت ہے مجھے اس قسم کی نمائشی محبت سے ہزگر کافزہ شرافت سے میرے ہاتھ میں دا کے دے تو ورنہ مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا تمہاری ان دھمکیوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ترساد ہوں گی تمہیں کاغزات کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی مجھ پہ مجھ پہ سوٹن بنا کے لانے سے پہلے تمہیں میری لاش پیسے کو سنا پڑے گا ورنہ میں تمہاری لاش پیسے کو سنا پڑے گا تن کو گودوں میں کھلایا تم کو پالا پوسائے میں نے ساری اور تمہارے ماں باپ کی دستے راس رہی ہوں میں اور تم؟ تم یہ سے نہ دی رہے میرے احسانات کا؟ ہو ہو ذرا میں بھی تو سنو کن احسانات کا ذکر کر رہی ہو تم رونک مجھے بھی تو پتہ چلے یاد رکھو انسان چہرے پہ جتنے مرضی نکاب چڑھا لے کبھی نہ کبھی تو اصلیت سب پہ آیاں ہو کے رہتی ہے دیکھا نا تمہاری اپنی بیٹی اپنے ہی گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی یعنی چور چوری ہوتا ہے لاکھوں سے عزت دے لو تم دونوں ماں بیٹیوں کو جتنی ہم نے عزت دی اس کے لائک ہی نہیں تھی آپ کیا عزت دیں گے اس کو آپ نے تو میری جوانی میری عزت میری تمام خوچیاں ہمیشہ چھینی ہیں مجھ سے پورا بچپن بابا اور بھائی کو آپ میرے خلاف ورگلاتی رہی وہ ہمیشہ آپ کے حامین ہے اور میرے دشمن بن گئے اپنے ہی بابا کی حویلی میں بھائی اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا پچپن سے تمہاری یہ عادت ہے اپنی ناکامی اپنی بدقسمتی کا الزام کسی اور کے سر پر تھوپ دینا تم ماں بیٹی کی وجہ سے ہم نے برا وقت دیکھا والنہ التمش و رتبہ کبھی کئی ایک ہو چکے ہوتے ہیں صرف تم دونوں ماں بیٹی ہیں خالی ہاتھ رہ جاؤ گی بس کاغیں کاغدات حوالیں کرو ہمارے اسکاب 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 موسیقی 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 endes موسیقی 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 میں تو بھر پائی بھائی ایسی رشتہ داری سے فکر نہ کریں ماں جی ہاتھ سارے معاملہ رمٹا دوں گا ایسی والد کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے اسکا کیا کر گئے یہ اوہ کیا گانت چاہی مجھے دو ایسا مجھے مجھے چھوڑ دے مجھے اسکا سب کچھ جلا دوں گی کمش نا کیا کمش کتا پاک کیا کمش نا کیا کمش کتا پاک موسیقی 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 ہم آپ کہاں سے آ رہے ہو بٹھا؟ کبرستان سے اسے دفنا کے سیدھا آپ کے پاس ہی آئے کس کی بات در رہے ہو؟ کسی دفنا کے دار رہے ہو؟ خالوں سے مل کے آئے ہوں بہت اتاس ہوں اشتار کی دار رہنم چیزیں کوئی سے چوجہ پوچھو چیزیں چیزیں خواب خواب چیزیں 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 مجھے پوچھوں گے. کھانا لگاتھوں گے. تھگی یوں اممہ? بس چاہتا ہوں کہ سارے دکھ درد پیچھے چھوڑ دو. اور یوں ہی تمہاری گود میں لیٹا ریٹا سوچو. اور گاؤں گا ہو ہی نہیں لہا اسمانو. جیسے بچپن میں چوننے کا دل کیا کرتا تھا. اس کے علاوہ نہ کسی کی یاد اور نہ ہی کسی کا خیال اپنے کسی کا خیال لیٹا شکریہ کیا اللہ مغفرت کرے ہوگی چھیک ہے چھوہ وہ خطبہ کی دولہ پھوپو کا انتقال ہو گیا بچاری آگ میں چھلچ گئی تھی کیا کیا شکایت سے پہلے بزاہت نہیں کی جاتی بہت سرد پا ہمارے درمیان جتنے بھی دروازے ہیں سب بند ہو چکے ہیں کبھی نہ کھلنے کے لیے مجھے تم سے کوئی وزارت نہیں چاہیے مجھے تم سے کوئی شکایت ہی نہیں شکایت تو مجھے اپنے دل سے مرشید مجھے ایک مواقع دو مجھے کچھ بھولنے تو دو مرے ہوئے لو بولا نہیں کرتے تمہیں تمہاری آخرین مانت مل جائے گی خوش رو تمہارے کہنے بے اپنی تمام کشتی جلا دی ہے روز بھولنے آپ کی چھے موڑنے کی نہ تمہارے پاس کی بنجائشہ ہے نہ میرے پیش بعض کشتی موسیقی 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 شاید اس کی عزیت کچھ کا موچ ہے موسیقی 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 یون مجھے کوش کردی میرے جتھینٹو کیوں ہی حالی ہی وہاں تک نہیں پیوڑ کرتے لیتا ہی چیز کا مظلہ دیکھنے تو کس پیش کردنے میں نے آپ کو معاف کیا اللہ بھی آپ کو معاف کرے میں نے آپ کو معاف کیا میں نے آپ کو معاف کیا میں نے آپ کو معاف کیا موسیقی موسیقی ڈاکٹرز کہہ رہے کہ مچنا بہت خیشتے ستر فیصد جسک جلس کیا عمر بھر اولاد اور جائداد کے پیچھے بارتی ہند کام کی آگ پہ چلتی رہے وہی عمر بھر اولاد وہی جائد آگ کھا گئی اس اس کو کیسی ہے اچھ کہیں لیکن ڈاپٹرز کہہ رہے کہ بچے کا بچنا بہت مشکل ہنتمش پہیں گیا ہے آئی سی او بین ماں کسی کو ملنے کی اجازت پہی ہے اور میں یہاں کدھی بھگو اور بچے کے بچنے کی دعائیں کریں وہ کبھی اپنی بہن کی مشکل آسان ہونے کے لئے دعائیں کریں تم بھی دعا کرو عمر با تو میرے باپا موسیقی 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 کیل، چای؟ موسیقی 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 ان سے کچھ دل کی بات ہی اور آپ کے پاس آ گیا خوشید تو بدل تو نہیں کیا وہ کون ہے تیری سہلی تزمین دیکھ خوشید تو اس کے چکر میں رتبہ سے دور تو نہیں ہو رہا کان کھول کر سنڈے خوشید اگر تو نے ایسا ویسا کچھ کیا نا تو میں خوشید کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں ان کی دوستوں سے ملوں گا کھیتوں میں گھوموں گا ویسی بھی وقت کم ہے پرسن فلائی ڈے میں تھی کیا اتنے جلنے خوشید یہ تیرا آنا بھی کوئی آنا ہے آپ کو بتایا تھا میں نے میں صرف اور صرف خالو سے ملنے آ رہا ہوں ایک تو ویسی مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی آنے کی بڑی مشکل سے اجازت لے کر آیا ہوں اور تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا کونسی بات وہی تصنیم امہ خدا کا واسطہ ہے میری زندگی کچھ دیر کے لیے میری ہی رہنے تو جا رہا ہوں شام میں آتا ہوں ارے یہ تو رتوہ کا فون آ رہا ہے ہلو کیسی اوڈرن ہاں نیوی ٹھیک ہو کیا اللہ مغفرت کرے ہوگی ٹھیک ہے چھوہ وہ پھلتپا کی دولپپپو کا انتکال ہو گیا بچاری آگ میں چھلس کئی تھی ٹھیک ہے موسیقی ٹھیک ہے موسیقی 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 آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں ماجی ہمدردی اس سے کی جاتی جو ہمدردی کے لائک ہو کاؤتل سے کوئی ہمدردی نہیں کی جاتی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اسکا کو میں خالا کے چالیسویں کے بعد تلاک دے دوں گا موسیقی